اسلام علیکم ہیلو فرینڈز اس ویڈیو میں میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ کیسے ہم ونڈو 8 اور 8.1 انسٹال کر ساتے ہیں اس کے ڈیفرن طریقے ہوتے ہیں سی ڈی سے کر ساتے ہیں یو ایس پی سے کر ساتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو یو ایس پی کو پوٹر بلاب کے کیسے ونڈو کرتے ہیں وہ میں آپ گائیڈ کروں گا اس میں کچھ طریقے بھی بتاؤں گا اور اس میں سب سے پہلے میں آپ کو پکس کی فارم میں گائیڈ کروں گا ٹھیک ہے کہ کیسے کر ساتے ہیں اس کے بعد آپ کو ویڈیوز بھی دکھاؤں گا ٹھیک ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس سٹارٹ تو اس میں جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو انسٹالیشن کا بتاؤں گا ٹھیک ہے اس میں ایٹ یا ایٹ پوائنٹ ون آل مور سیم ہیں اس میں کیا ہوتا ہے پر سیجور سب سے پہلے آپ نے یو ایس پی لگا لینی ہوتی ہے لیپ ٹاپ کے ساتھ ٹھیک ہے اٹیج کر لینی ہے جو ونڈو والی ہو ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں ڈیفرنٹ طریقے آر ایف یو ایس آر ایو ایس ایک یہ ساڈٹ ور اس کے تھرو بھی کر سکتے ہیں آر ایس نسی ساڈٹ ور ایس نس ہیں تحسن کر ل Zeiten پھ какой اس آر ایف اور ایس یہ سب سے ایزی اس کا بni 70 سے بتاتے تو ٹھیک ہے اس میں یہ دیکھیں یہ ساڈٹ ور ہے ٹھیک ہے یہ والا یہ ساڈٹ ور ہے گوگل سے بھی مل جائے گا ٹھیک ہے آر ایو یو ایس یہ اس طرح یو ایس کر کے کھول لینا ٹھیک ہے اور یہ جب کھول لیں گے اگر آپ نے یو ایس پی لگائی ہے کمپیوٹر کے یہ آٹومیٹکلی سلیٹ کر لے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ادھر جا کے کلک کرنا یہ بٹن پہ ٹھیک ہے جہاں پہ بھی یہ ونڈو پڑی ہوگی فارزمپل وہ آئی ایس ایم میں جونی چاہیے وہ کیسے یہ دیکھیں یہ ایٹ پوائنٹ وان نے ونڈو ٹھیک ہے رائٹ کلک کیا میں نے پروپیٹیز میں گئے یہ دیکھو آئی ایس او آئی ایس او فائل ہونی چاہیے ٹھیک ہے وہ کر کے تو سٹارٹ پہ کلک کریں گے تو وہ کیا کرے گا کہ اگر کوئی چیز ہوگی وہ پہلے کہہ دے گا کہ اس کو فارمیٹ کرنا فارمیٹ کر کے پھر ونڈو بنا گئے وہ یو ایس پی میں جب اس کو بوٹیبل ونڈو بنانا ہے صرف وہ ہونی چاہیے اس میں ونڈو ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو چلیں اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اس کے ہم نے اپشن ہے ایٹ کرنی ایٹ پوئنٹ واں جو بھی اس کے ہیں ٹھیک ہے وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ کہ ہم یہ ڈیفرنٹ ویس میں اس کو ونڈو کر سکتے ہیں وچ و مشین بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یا سی ٹی کے تھرو ہم میں آپ کو سی ٹی کے تھرو گائٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے کہ کیسے ہم وہ یو ایس پی کے تھرو بوٹیبل بنا کے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہ آئے گا ٹھیک ہے پریس اینکی جب آپ ونڈو کریں گے تو ہم نے اے کوئی بھی کی دبا دینی ہے ٹھیک ہے تو یہ آجے گا اس کے بعد یعنی کہ یہ یہ چیز لوڈنگ ہوگی ٹھیک ہے پھر ادھر آکے یہ لینگوج ہم نے انگلیس سیلیٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد انسٹال ناؤں پہ کلک کرنا ہے پھر سیٹ اپ سٹارٹ ہو جائے گا ہمارا پھر ادھر کی یہ وہ آپ کی مرضی دیں یا نہ دیں اس کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو یقین ہی لگ رہی سکیپ بھی کریں گے تو پھر بھی آپ کی ونڈو ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد آئیے ایکسیپٹ لیسنگس ٹرم اس پہ چیک پہ کلک کرنا یہ چیک پہ ٹھیک ہے کراس کرنا اس کے بعد کسٹم پہ یعنی کہ چلے جانا ہے ٹھیک ہے اب یہ ڈرائیوز ہیں ٹھیک ہے وہ اب آٹومیٹکلی جب ونڈو کریں گے وہ ہی ڈرائیوز سیلیٹ کرے گا جس پہ ہم نے ونڈو کرنی ہوگی ٹھیک ہے فارزمپلی یہ سی ڈرائیو ہوگی آٹومیٹکلی اس کو سیلیٹ کر لے گا اس کے علاوہ ہم یہ ایسے بھی کر سکتے ہیں کوئی نئی ونڈو کرنی ہے ٹھیک ہے وہ پارٹیشن کر سکتے ہیں ڈلیٹ پہ دبا کے اوکے کر کے ہم اس کو نئی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پارٹیشن اور آگے نئی ونڈو بھی تباہ کر سکتے ہیں اس سے درا فریش ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جب وہ کر لیں گے تو اس لیٹ کر کے نیکس پہ کلک کرنا ٹھیک ہے جس پہ بھی ونڈو کرنی ہے نیکس پہ کلک کرنا تو یہ ہمارا پراسلٹس سٹارٹ ہو جائے گا یہ ونڈو کرنے کا ٹھیک ہے اس طرح یہ ایک کے کر کے ہوگا ٹھیک ہے ایک دو دفعہ ریسٹارٹ بھی مانگے گا ٹھیکے اس طرح کر کے یہ کہے گا restart اب یہ وہ full ہو گئے restart ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ سارو یا ہم یہ اس پر click کریں restart پھر بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ دوبارہ set up چلے گا ٹھیک ہے وہ files کو ready کرے گا ٹھیک ہے اس میں جو بھی ہے پھر وہ دوبارہ restart ہوگا دو دو سے تین دفعہ restart ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ایکسپرس setting اس پر جا کے click کرنا ہے ہم نے ٹھیک ہے use express setting پھر اس میں ہم وہ مرضی کہا ہے کہ کون سا اپشن رکھنا ہے کون سا نہیں وہ کار سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد وہ یہ اگر پرسنیز اس کو نیکشٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں وہ انٹرنیٹ کا کرے گا اب پھر وہ پروڈٹ کی مانگے گا وہ دے سکتے ہیں اگر ہے نہیں تو نہ سیکھ partie اس کے بعد اپنے نام لکھنا ہے اور ونڈو اگر سیون او اس میں پاسورٹ ضروری لکھیں ونڈو ایٹ میں پاسورٹ وہ مست ہوتا ہے اس لیے آپ کو پاسورٹ لازمی لکھنا پڑے گا ٹھیک ہے ہو جیگے پھر یہ اس طرح کر کے وہ کہے گا کہ یہ چیزیں ریڈی ہو گئی ہیں ٹھیک ہے اس طرح یہ ریڈی ہو گئی یہ آپ کا اس طرح کر کے یہ آجے گا انٹرفیس اور یہ ڈیسٹ اپ آجے گا ٹھیک ہے یہ ہم نے دیکھ لیے اب میں آپ کو ویڈیو کی فارم میں گائیڈ کرتا ہوں اس طرح یعنی کہ جو بھی ہم ویب سٹ سے جا کے 8 یا 8.1 ونڈو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جب ہم کریں گے تو اس طرح وہ پروڈٹ کی وغیرہ لگائیں گے ٹھیک ہے تو جو بھی وہ ہم یعنی کہ وہ سلیٹ کر لیں گے ونڈو جون سے بھی کرنی ہے یو اس پی سے کرنی ہے ٹھیک ہے وہ کر کے وہ بانجے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ پراسس ہوگا یہ آر ایو ایف ایو ایس سے میں نے بتایا تھا ٹھیک ہے یہ کر کے وہ کہے گا کہ آپ نے یو اس پی فارمیٹ کرنی کی نہیں ہم فارمیٹ کر لیں گے سٹارٹ پر کلک کریں گے تو اس کے بعد دیدہ یعنی کہ یو اس پی لگائیں گے ٹھیک ہے لگا کے سسٹم میں تو پھر اس طرح یعنی کہ سٹارٹ ہو جیگا کام تو اس طرح یہ ہی انگلیش پہلے سلیٹ کریں گے سٹال نہ ہو ٹھیک ہے پھر وہ آئی ایکسپٹ ٹرمز ٹھیک ہے یہ کر کے اس کے بعد وہ ڈرائیوز کر لیں گے جس میں کرنا ہوگا ہم نے ڈیٹا ٹھیک ہے وہ جو بھی سلیٹ کرنا پھر یہ کر کے یہ پراسس ہوگا ٹھیک ہے اب وہ اس طرح کر کے کہ وہ جب سارے پراسس ہوں گے ایک دو طرف انسٹالیشن ہو جائے گا ری سٹارٹ ہوگا پھر وہ اس طرح کر کے ہماری ونڈو ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ پرسنلائل سیٹ ادھر ہم نے نام دینا ہے جو بھی کمپیٹر کا اور اور ونڈو ایٹ ہے اس میں وہ نام بھی دینا ہوگا یوزر نیم اور اس کے علاوہ پاسورٹ دینا ماسٹ ہے ورنہ ونڈو نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس طرح کر کے ہستہ کر اس طرح کر کے آپ پرابعٹریز بھی چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس جو بھی تمكن کرنا تو اس کے علاوہ ہمیں اپ ڈیٹس پر ری اینیم ٹھیک ہے تو ڈریورز کر کے ری سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ اگر جو بھی اگر وائز کا یا نیٹ کا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کر سکتے ہیں ڈرائیور ٹھیک ہے جو بھی ہوں گے اور آپ اس کے بعد ونڈو اپ ڈیٹس اس میں جا کے امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ اس کے اپ ڈیٹس کو آپ کو پاس کر دینا چاہیے ٹھیک ہے ایک یہ طریقہ دیکھ لیے ایک اور میں آپ کو وڈیو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے اس طرح کر کے ونڈو ایٹ میں وہ ہی آپ نے یعنی کہ وہ کی دینی ہے ٹھیک ہے نہیں تو نہ دیں ایکسیپ ٹرم کر لیا ٹھیک ہے ڈرائیور سلیٹ کر لی جس میں ونڈو کرنی ہے اس کے بعد یہ سارے پراسس ہوں گے کہ کر کے اور اس دوران دو اس سے تین دفعہ لیسٹارٹ بھی مانگے گا ٹھیک ہے جب ریسٹارٹ ہو جگا پھر اس کے بعد یہی ڈوائسز ریڈی کرے گا ٹھیک ہے اس میں جو بھی ہیں وہ پھر نام دینا اپنا پیسی کا پاسورڈ مانگے گا ایکسپریس سیٹنگ میں جانا ٹھیک ہے اس کی وہ سیٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے اس میں یوزر نیم اور پاسورڈ دینا ٹھیک ہے ہینٹ دے سکتے نہیں بھی دینا وہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے اس طرح کر کے آپ کی ونڈو ہو جائے گی دو دفعی سٹارٹ کر کے اور وہ آئیکن پریپیر کرے گا اور پریپیر کرنے کے بعد یہ آپ کا اس طرح کر کے آجے گا ٹھیک ہے تو یہ یعنی کہ آپ نے دیکھ لیا کہ اس طرح کر کے ہم نے میں نے آپ کو یعنی کہ وہ گائیڈ بھی کیا کہ ہم ونڈو ایٹ کر سکتے ہیں نہ ایتی لی ایزی وی میں تھیک ہے تھینک یو ٹو آج میں